ڈیم کی منصوبہ بندی دو ہزار دو میں ہوئی دو ہزار بارہ میں تعمیر ہونا تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بس ہوا تو ایک کام وہ یہ کہ تیرہ برسوں میں تین مرتبہ سنگے بنیاد رکھا گیا تعمیر میں کرپشن، ناہلی اور گفلت کے نئے ریکارڈ بن گئے دستاویزات کے مطابق زمین کی خریداری گزشتہ حکومت نے کی زمین اسلامباد کی زمین سے بھی مہنکی داموں خریدی گئی اس وقت کی وزارتی کمیٹی نے زمین کے نرخ تبدیل کیے اور ریٹ بڑھا دیا پی سی ون کے مطابق نجی شعبے سے ستارہ ہزار اکڑ سے زائد زمین خریدی جا رہی ہے جبکہ اٹھارہ ہزار دو سو اکڑ زمین سرکاری ہے جو ڈیم انتظامیہ کو مفت منتقل کی گئی جس زمین کی قیمت دس ہزار سے پچاس ہزار روپے فی اکڑ تھی اسے بارہ لاکھ روپے فی کنال میں خریدا گیا جالی خصوے بھی شامل کیے گئے ڈیم کی تعمیر میں تاخیر سے تعمیری لاغت آٹھ سو ارب روپے سے بڑھ کر چودہ سو ارب روپے ہو چکی ہے تعمیر شروع نہیں ہوئی اور اکتر ارب روپے سے زائد لگ بھی چکے ڈیم نہ بننے سے سلاب ہر سال تباہی مچا جاتے ہیں اسی لاکھ اکڑ فٹ پانی زخیرہ نہیں ہو پا رہا ملک دوہزار بارہ سے چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی کی پیدا بار سے بھی محروم ہے اب صورتحال یہ ہے کہ عالمی ادارے بھی فنڈز دینے سے ہچکچا رہے ہیں بھارت میں دائینات پاکستان کے ہائی کمیشنر نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر دیامر باشا ڈیم کی تعمیر کے خلاف لاؤبنگ کر رہا ہے وزیراعظم نے زمین کی خریداری میں گپلوں کی تحقیقات کا حکم بھی دیا لیکن انکوئریاں سیاسی مفاہمت کا شکار ہو گئیں میا شاہد 92 نیوز اسلام آباد